آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا بے بس وگرہ فیل تو نہیں کرتے وزیر داخلہ آپ کئی نہیں ہیں وزیر خزانہ کا تاثر یہ ہے کہ کئی اور سے ہیں تو آپ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ آپ بھی فیڈل کیبنٹ میں اور ہر جگہ پہ ہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے جس شباز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں نا حالات ٹف ہیں یہ جو بجٹ دیا گیا ہے یہ کافی مجبوریوں والا بجٹ ہے لیکن اگر یہ مجبوریاں ہم پہ مسلط کس نے کی قوم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نمبر ون اور نمبر ٹو ہم رائٹ سمت کے اندر درست سمت کے اندر چل پڑے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں سالوں میں نہیں میں کہہ رہا آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا جو ابھی مہنگائی کا اور یہ جو بجٹ کے اندر کچھ سخت جو فیصلے کیے گئے بجلی کے بل بجلی کے بل سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسز مطلب دیکھیں یہ اگلے چند مہینوں میں کچھ فیصلے جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا بٹ انویسٹمنٹ فوراں سات سال بعد پاکستان میں آ رہی ہے وہ جب انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی تو جس طرح سٹاک مارکٹ آج مطلب جو جس طرح کھڑی ہے اللہ کے فضل سے وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے ہماری پولیسیز کے اوپر اور جس طرح ہم نے آج یہ بات بھی تو کرے نا آٹا چاول دال کی قیمت نیچے آئی چار سال کی کم ترین سطح پر انفلیشن آئی تو یہ تو ابھی آغاز ہے یہ تو ابھی سو س دن پورے ہوئے ہیں اور سو دن کی اندر ہم نے بجٹ بھی دے دیا جو کہا جاتا تھا کہ بجٹ دے نہیں سکیں گے اور ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ بجٹ نہیں دے سکیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دو ہزار اکیس میں کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے شوکر ترین صاحب کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے شیخ رشید صاحب کا دوزار اکیس کا میڈیا پہ بیان موجود ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوا ہے ہم نے اس پاکستان کے لیے سولہ ماہ کی جو حکومت تھی شباز صاحب کی اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو یہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کہتا تھا آپ جھوٹے لوگ ہیں آپ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں ہیں انہوں نے سبسیڈی دی صرف ایک سیاسی کھیلتہ جس پہ پاکستان کو خربوں کا نقصان انہوں نے پہنچا ہے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشکل خبریں آگئے ہیں یا مشکل وقت آ رہا ہے یا ٹھیک وقت آ رہا ہے اچھا وقت آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں اگلے چار پانچ مہینے سخت ہیں سخت ہیں اور مشن یہ ہے کہ اسی سال کے انڈ تک جو ہے کچھ بہتری آئے گی اور ہمارا انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہم نے پہلی دفعہ ہوا کہ آئی ایم ایف پروگرام وان اور ٹو دونوں کی منظوری دی تاکہ کوئی امبیگوٹی نہ رہے وہ دونوں ہو چکے ہیں دونوں کی ما شاءاللہ چل پڑے ہیں اس کے بعد انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے سال یا اگلے سال نہیں تو لازمان اس سے اگلے سال ہم آئی ایم ایف سے باہر ہوں گے لیکن قوم کو جو ہے تھوڑا ریلیف پانچھے مینے کے بعد مزید ملنا شروع ہو جائے گا